بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم بلکل بسم اللہ الرحیم بچے جو ہے بڑے آکٹف رہتے تھے لیکن اب کے بچے جو ہم دیکھ رہے ہیں بڑے جو ہے زیادہ جلدی تھک جاتے ہیں ان کی جو ہے کہتے نا کہ پاور ہوتی ہے وہ بہت زیادہ جلدی جلدی لوس ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ کیا خوراک کے اوپر جی پرنٹ کرتا ہے یا بہت ساری اکٹیوٹیز اوٹ کے فیزیکل بھی وہ والی نہیں ہو پاتے ہیں جو کہ ہم لوگ اپنے زمانے میں لیا کرتے تھے تو شیف نورین آپ کیا کہتے ہیں بچوں کی جو یہ نیٹریشنز ہوتے ہیں بچے ج جو لے رہے ہوتے ہیں جو خوراک جو کہ ہم بچوں کا مومن دے بھی رہے ہوتے ہیں یعنی چوکلیٹ سے دیں کپکک سے دیں یعنی ہم اس طرف زیادہ لے آئے ہیں اور فروٹ کی طرف جو ہے وہ ہم نے بہت زیادہ کم بچوں کو کر دیا ہے تو یہ جو ہم لوگ لے کر چلے ہیں سائیکل کے آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے لیے بڑی اچھی جائے ہیں نو 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 وے سب سے تیسے کتے ہیں پتھہرک یہ ڈائیٹ بچوں کو دینی نہیں چاہیے یہ جس آل جنگ اور جنگ ف ہو گیا ہے سل فونس ناشتہ کریں تو دیا ر رہے ہون کسウ چیز ہیں تو بصف Choiceira کی تھی só collage ہوتے ہیں بعد ، ڈائیٹ ہوتے ہیں اب بumuacies unaی کبést ، بس لے Missouriک نہیں چاہتے ہیں،inhasapp Іcin آپ کے لئے ہیں کوئی موگایا ہے ڈائیٹی نہیں ہوتے ہیں،开 ڈائیٹو نو Creativeоны ins لے ہیں ، President Gottes Krisenни deshalb کام بشانات کے لیائے ہیںวกا یہاں انسکر سے kosten入ے ہیں سو pouquinho م strengthen موگایا ہے وہ اپنا فل نیٹریشن لیتا ہے فل آف نیٹریشن فوڈ فروٹز بھی لیتا ہے اس کو میں لنج باکس میں فروٹز بھی دیتی ہوں سانویچ سب ہوم میڈ جنگ فوڈ کبھی کبھی ونس ای بلون ایوی ویکنڈ بہا برگر کھلا دو کہیں چلے جاؤں وہ کوئی مسئلہ نہیں لیکن دیلی روٹین میں we have to بلکل ایسا ہی ہوتا ہے اور دیلی روٹین میں ہم دیکھ رہے ہوتے یعنی جیسے کہ شیف نوری نے کہا کہ میں اپنے بچے کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ طرح کی ڈائیٹ دیتی ہوں یعنی فروٹز بھی دیتی ہوں ساتھ جنگ فوڈ بھی دیتی ہوں ٹھیک ہے بچے ہاتھ نہیں روکتے اپنا جنگ فوڈ کھانا ان کا رائٹ بھی ہوتا ہے کیونکہ باقی بچوں کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن جس طرح کی روٹین ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جس طریقی کے ہم سائیکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی سائیکل چل رہی ہوتی ہے کہ گھر میں اگر سبزی بنی ہوئی ہے تو بچے نے پوچھا کہ کیا بنا ہوئے تو وہ ایک دم سے جا کے ماں بتاتی ہے کہ بھائی یہ والی سبزی بنی ہوئے تو کہتا ہے آپ مجھے برگر بنا دیں آپ مجھے سینویچ بنا دیں اس طرح کا دستور چل رہا ہوتا ہے گھر کے اندر اور بہت ساری چیزیں بس مینجمنٹ کی طرف آ جاتی ہیں اور بہت سارے ایشیوز وہ کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بچے کہتے ہیں کہ جو نشن اما کی کمی ہوتی ہے نشن اما کی بچوں کے اندر جو ڈیفرنس آ رہا ہوتا ہے وہ صرف صرف اسی پہ ڈیپینٹ ہو رہا ہوتا ہے اسی پہ آ رہا ہوتا ہے اور ہم جب بچوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی ڈائٹ جو ہے وہ اسی طریقے سے پالو کی جاری ہے کہ پرائز بنا دیئے رات میں اور شام میں اس طرح کے اور اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے رات کا کھانا سکپ کر دیتے ہیں بچے کیونکہ اس طرح کی چیزیں کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ رات کا کھانا سکپ ہو گیا تو آپ کے کہتے ہیں بجیہ اس طرح کی روٹین کو کیسے جو ہے وہ خطب کرنا چاہیے میں ہی کہتی ہوں کہ آپ ٹرائے کرتے ہیں ٹرائے کرتے ہیں ان کے سامنے رکھیں خود کھائیں گے آپ تو بچے دیکھیں گے آپ کو تو بچوں کو جب بھی کھائیں اپنے ساتھ دے کے بیٹھیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کیونکہ ہم لوگ اس چیز پہ تنی توجہ نہیں دیتے ہیں ہم اپنا بلاتے رہتے ہیں وہ نہیں آئے ہم نے اپنا کھانا کھائے اوڑ گئے مگرہ میں سب سے زیادہ اس چیز پہ توجہ دینی ہے کہ جب ہم کھانا کھائیں تو ہم آئے ساتھ موجود ہوں تاکہ وہ اس چیز کو سیکھیں بھی اور اس کے علاوہ جتنا زیادہ موبائل ٹیپس پہ بچے رہتے ہیں تو ان کی فیزیکل ایکٹیویٹی بھی بہت زیادہ کام ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا غصہ بہت زیادہ بچوں کے اندر ہوں گے ہم پیشنٹ نہیں ہے ہائپر بہت زیادہ ہائپر ہو گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نیوٹریشنلی ڈیفیشنٹ ہیں سٹبن بھی بہت زیادہ ہو گئے بہت زیادہ تو اتنی زیادہ کہ اگر آپ موبائل ہاتھ میں نہ دیں یا آپ ٹیپ ہاتھ میں نہ دیں تو وہ کھانا ہی نہیں کھائیں گے اپنے آپ کو زمین پہ پرتکتے رہیں گے اور ماں باپ اس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں دلکل دلکل اور آج کل تو وہ ڈیلیوری شروع ہو گئی ہیں تو وہ یہ نہیں کھانا بس ایک لکھ پہ ہر چیز ہو گئی ہاں خود ہی آرڈر کر دیا وہ ہر چیز کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں لیکن we have to take care of our children ہمیں گھر کا ایسا محول بنانا چاہیے کہ بچے بہار کا بھی کھائیں منہ نہیں کر رہے ہیں بٹ ویکنز پہ کھا لے میرا پیٹا ویکنز پہ کھاتا ہے trust me ویسے گھر کا کھانا اچھا زد نہیں کرتا نہیں زد نہیں کرتا کیونکہ ایک ہوتا ہے نا پرورش کی بھی بات ہوتی ہے بچوں کو ڈڑنا چاہیے آج کل کے بچے ڈرتے رہے ہیں میں لکھے 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 کیونکہ ڈرتے ہی نہیں ہیں لیکن تھوڑا سا تو ایک رسٹکشنز رکھے تھوڑا سا تو ڈرائیں نا بچوں سے تھوڑا بچوں سے بچوں سے ہوتے ہیں ہمیں جنگ دینا پھر ان کی فیورٹ چیز میں ہونے دیتی ہوں تو اس طرح سے بھی اپنے ریوارڈ رکھیں کہ ایسے ریوارڈ آپ کو یہ مل جائے گا کیونکہ آپ روک تو نہیں سکتے ہیں کیونکہ جب وہ اور بچوں کو دیکھ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں اس چیز سے روک نہیں سکتے کیونکہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ اگر دیگر بچوں کے لنچ باکسز کے اندر لیکھیں تو چپس ہیں اور یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے کہ بچوں کو یہ لے کر آ رہے ہیں اب وہ بھرگر لے کر آیا وہ یہ لے کر آیا میں کہتے ہیں جس بچوں کو لیکن پورشنز میں اس میں بچوں کو موٹے بھی نہیں ہوں گے نا جنگ فوت بھی نہیں ہوں گے بیسی کی بڑھ جاتی ہے اور ہوم میٹ برگر دیں آپ ہوم میٹ برگر میں جو آپ میں آئیز بگ رکھتے دیتیوں اپنے بیٹے کو اور بیٹی کو بیسٹ ہے لیٹیس بچے کارٹ اتنے شوق سے کھاتے ہیں وہ آپ اس میں دیجئے کھیرا کیکمبر کتنے زیادہ بچے شوق سے کھا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ گرام انہیں لاؤکی اور بھنڈی اور یہی سب چیزیں دیں گے ڈیفینیٹلی بچے نہیں لیں گے وہ بڑے بھی نہیں کھاتے بڑے بھی نہیں چھوڑے ہوگا بڑے بھی نہیں چھوڑے ہوں تو وہ ناکموچھ کھانے لگتے ہیں ہی اس کے لئے چھوڑے بھی نہیں چاہتے ہیں یہ بھی اچھی چیز ہے چیز ہے کھولٹی ہوتی ہے بنانے کی بھی اچھی چیز ہے ڈیفینیٹلی بنتی ہے میں بہت سارے گھروں میں دیکھا ہے اچھا میں اپنے گھر کی مثال تو اس میں بھنڈی نہیں کھاتی پسند ہی نہیں آتی کہ وہ اس میں بھونی بھی آئل وغیرہ سائزتے ہیں مجھے دوسرے گھر میں بنی ہو اور وہ کہتے ہیں چٹھاڑے دار بھنڈی بنتی ہے اچاری بھنڈی بنتی ہے ایک فرائیڈ ہوتی ہے دی فرائیڈ بھنڈی پریزنٹیشن بھی بڑا میٹر کٹھو ہے پریزنٹیشن پوڈ کی کیسے ہوئی دی فرائیڈ بھنڈی اس کو مرچوں میں خواستہ سٹیر فرائی کرنے اس کے ساتھ دال بن جائے اس کے ساتھ رائیس ہوگئے اور پاپڑ جمز جو پاپڑ ہوتے ہیں وہ سائیڈ میں رکھ دیں چٹنی ہوگئے اور پھر پل میل کمپلیٹ میل وہ کہتے ہیں تانہ مارتے ہیں گھر والے کہ تم اپنے گھر کا نہیں کھاتے تم وہاں کا کیسے کھا رہی تھی وہ اس طرح ہوتی ہے یہ کی تھوڑا سا پریفریشن اس کو اس طرح سے بنایا کہ یمی تھوڑا سا بنایا تاکہ بچے بھی اسے لیں اچھے جس طریقے کہ آپ بتا رہے ہیں اس طرح سے دیزائن کریں دال چاوال پاپڑ ہوگئے اچار ہوگئے پورا کمپلیٹ میل ہو جا کریں اچھے نا کہ اتنا ٹائم ہی کسی کے پاس نہیں وہ کہتے ہیں نا ایک وقت کا کھانا بنا لیں ہم تو بڑی گانیمت ہوتی ہیں میں تو کہتے ہیں ٹائم لکھائے آج کل میں نے دیکھا ہے کہ لوگ گھروں میں روٹی بنانا ہی چھوڑ دی انہوں نے وہ باہر کی روٹی بس سے ہاں میں ہی سالن منا لیا جاؤ باہر سے روٹی پکڑ دی نان آ جائیں گے چپاتیز آ جائیں گی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہے اور گھر میں گیا اور بڑے ایشوز آج کل گیس نہیں ہے یہ نہیں ہے اس کا بھی بڑا مسئلہ تو اس کی وجہ سے بڑا اچھا ریزن مل گیا لوگوں کہ وہ باہر سے پکڑ کے لیا باہر سے بنا کے لیا اور آج کل تو لوگ یہ بھی کر رہے ہیں کہ ٹوٹی ہز ہوتے ہیں وہ فریج میں رکھ دی وہ جو بنی بنائی چپاتیز کے لی ان کو آپ نے ٹوستر میں ڈال دیا بس نکالتے دیا مائکرو ویب میں گرم کر دیا اچھا وہ فریشنیس نہیں آتی وہ پوٹ کی جو ہوتے ہیں کہ وہ جو آپ تازہ تازہ جو روٹی آپ سیکھی بھی بھاتے ہیں اس کا مزہ ہوتا اس کا دل کرتا ہے وہ دل کرتا آپ بار بار کھائیں لیکن جو ہم لوگ آپ روٹین بائز چینج کریں چیزوں کو وہ چیز بڑی نقصان بھی تیری ہے ہم لوگ جو نا سب فروزن آئٹم پہ چلے ہیں ایکساکٹی اب آپ دیکھنے مارک میں جاتے ہیں تو لوگ سب سے پہلے فروزن پہ ٹوٹتے ہیں ساری ٹولیز فروزن سو سے بھرائے ہیں خود کچھ نہیں بنانا صرف فروزن لے یا دیکھنے کہ فائز بھی فروزن اٹھا کے لاتے ہیں بڑے 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 بکٹ ہاتھ میں ہیں اور بچوں نے جب مانگا ان کو نکال کے دیفرائے کر دیا اور دے دیا جان چھوچ گئی چیزوں سے وہ کہتے ہیں نا مہنت والے جو کام ہوتے تھے پہلے اور اب ہم دیکھتے ہیں جو ہم لوگ سل پر پہلے کباب پیس ستے تھے اس پر ایک ٹیسٹ دیفرنٹ آتا ہے کباب کا ایک ٹیسٹ ہی نکالتا ہے اور اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ گرائنڈر یا چوپر میں پس رہا ہے تو اس کا ٹیسٹ بلکل نہیں ان کا بلکل الگ ٹیسٹ اور ہاتھ سے کا الگ ٹیسٹ ہوتا ہے مطلب یہ جتے بھی ہم کھانے بچوں کو کھلا رہے ہیں یا جو بھی فروزن ہی سارے انہل دی ہیں بلکل ہے بچوں کی نہیں ہم اگر بڑوں کی بھی بات کریں تو بڑے تو آج کل ایسا ہے کہ گھر میں تو کھانا پسند نہیں کرتے لڑکوں کی میں بات کروں وہ تو آگے پوچھتے کیا بنا ہے ہاں ہندے کی سبزی میں نہیں آرہی چلو بھائی سٹریٹ فوٹ اتنا زیادہ کامن ہو چکا ہمارے سوسائیٹی کے اندر کہ یہاں چاٹ کھالی کھالی گول کپے کھالی آبار جا کے اور اس سے پیٹ بھر گیا اور اس کا گزارہ ہو گیا آپ کچھ شیف نوری کس طرح سے مینج کرتے ہیں ساری چیزوں کو اور اپنے سامنے کہتے ہیں نا نظروں کے سامنے بہت سارے لوگوں کو دیکھ بھی رہی ہوتی ہیں جب آتے ہیں ریسٹورنٹ کے اندر کیا دیمانڈ ہوتی ہیں لوگوں کی کیا کیا کھانا پسند کرتے ہیں آج کل تو دیکھیں اس ونٹرز تو سب لوگوں کو اچھا وہ ڈپینڈ ہوتا ہے دیسی کزین بھی ہوتا ہے نہاری بھی ہے پائی بھی ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن زیادہ تر جو لوگ ہوتا ہے وہ سوپس پہ آرے ہیں گرل چیزوں پہ آرے ہیں فش پہ آرے ہیں تیمپورا پراؤنز ہوتا ہے وہ سردیوں کے الگ کھانے ہوتا ہے کچوری ہو گئے کیما ہو گئے لیکن سب کھاتے ہیں پورشنز میں کھاتے ہیں میں تو کتی نہیں سب کھاؤ پورشنز میں کھاؤ اور سردیوں کا اپنا مزہ ہے سوپس لے اپنا گرل فش لے تکا وغیرہ کباب سے تو سب مزہ آتا ہے نہاری بھی لے پائے بھی لے یہ سب کچھ نعمت ہے وہ تو کھانی چاہیے لیکن پورشنز میں اچھے ڈرائی فروٹ کا بڑا جو ہے نا آج کل چل رہا ہے یہ ناو کہ ہم بیٹ کے ایک بول وہ ایک ہی دفاہ میں ختم کر دیا یہ چیز نہ ہو نہیں تھوڑا تھوڑا کھانے ڈلکل ڈیلی لے یہ ناو کہ ہفتے میں ایک دن بس ہم نے کھا ایک دفاہ میں مل گیا اور کھانا چرو کر دیا اچھے پتہ نہیں چل پاتا ہے لوگوں کہ اگر ہم اتنی زیادہ مقدار میں چیزیں کھا لیں گے تو ہرمونل چینجز ہوتے ہیں بہت زیادہ چینجز ہوتے ہیں اور یہ ہمیں کتنی نظر آرہے ہیں اور یہ میں ہائی کولیسٹرول بہت ہوتا ہے ابیسٹی بڑھتی ہے بلکل اور آپ کے جب کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے تو دل کی بیمانیاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ای سی جی کر آنے بھاگ رہے ہیں اور چیزوں کا بڑا اور بلیڈ پیچر کا ایشو بھی بڑا زیادہ ہو رہا ہے اور بلیڈ پیچر جو بڑھتا جا رہا ہے وہ صرف اسی کی وجہ سے بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ جس طرح کی ڈائیٹ ہم لوگ لے رہے ہوتے ہیں وہ کومنلی جو ہے وہ ایسی ڈائیٹس ہوتی ہیں جو کہ ہمیں نقصان دے رہی ہوتے ہیں اور جیسے کہ ہم نے بات کی کہ آج کب تو رواج ہی نہیں ہے کہ گھر میں بنا کے کھائے اور وہ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے کے اب بات کرتے ہیں کہ ٹیبل سچتا تھا اور سارے گھروں میں اب تو یہ ترینڈ ہی ختم ہو گیا ایک بندہ آرہا ہے اس نے کہا بھائی کھانا دے دو اس کو دے دیا لگ سے دوسرا بندہ آرہا ہے کھانا دے دو اس کو لگ سے دے دیا یعنی وہ والا ترینڈ ہی نہیں ہے کہ آپ ساتھ بیٹھیں ساتھ بیٹھ کے کھائیں سب اپنے اپنے کمروں میں ٹرولیز میں ٹریز میں اگر یہ ٹی بی چل رہے ہیں نیوز چل رہی ہے کھانا کھانے 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 موبائل چل کر رہ ہیں ھگانا کھانے پتہ ہی نہیں چل رہ کنا کی یہ یہ میند کوڈیٹن ہی نہیں ہے ہمارا جو میند اس چیز پہ جب بھی چیز ہی نہیں ہے ہمارے یہؑ جب ہی nutrition کر رہے ہیں because یہاں تو آپ کھانے مگر انداش وerasی منگے میں م Löowل کی جن رہے ہیں جو کہ pearی声 واری گرفس مرoup موسیقی 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 اور کوشش کرتی ہوں کہ ستیلے رکھلوں تو ہاتھ رکھ جاتے ہیں ستیلے کی طرح ہاتھ چلا جاتے ہیں تو اس طرح کر کے آپ control کر سکتے ہیں بس بھی سرون بات پر اتنا ہی نکالیں کہ بس تھوڑا سی واقع ہو رہی نہیں بس وہ کھانا بنایا ہے اور نہیں اس پر بھی یہ ہوتا ہے کہ بس فری بنایا ہے تم نے بس فریدی بنایا ہے گھر میں اور اووریٹنگ نہ ہو نا اور اووریٹنگ نہ ہو حسنہ بہت ہمم کہتے ہیں چارج کو مینٹین کرنے کے لئے سائیکل کو مینٹین کرنے کے لئے عورتوں کو بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے اور جس طریقے سے عورت گھر کو چلا رہی ہوتی ہے اور جس طریقے سے لوگوں کو چلا رہی ہوتی ہے گھر کے کہ بھائی آپ نے اور کہتے ہیں بزرگ افراد بھی ہوتے ہیں ان کا کھانے کا بھی بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے اگر ان کا ہائی بلائٹ پیشر ہے یا کالیسٹرال ہے تو ان کے لئے علاق کھانا بن رہا ہے نمک مرچ کم ہے اور اس طرح کے آئل بالکل کم ہے تو اس طرح کی چیزوں کو بھی مینٹین کر کے چلنا پڑتا ہے تو بہت ساری خواتین ایسی بھی ہوں گے جن کے گھر میں ابھی بزرگ افراد بھی ہوں گے اور جس طرح سے وہ کھانا کھاتے ہوں گے تو دو دو ہانڈیاں بنتی ہوں گے تین تین چارچار بھی بنتی ہے کبھی موٹ سوئچ ہوتا ہے بچے کچھ اور کھاتے ہیں بڑے کچھ اور کھاتے ہیں اس طرح کی چیزیں بھی اور ایک گھر کا بڑا اچھا ایشو یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ سبزی کھانا ہی پسند نہیں کھاتے وہ تو کہتے ہیں میٹ بن جائے روز اور چکن بن جائے روز وہ کہتے ہیں سبزی بن جاتی ہے تو اس دن تو ان کا ایسا برا حال ہوتا ہے لیکن اس نے سبزی بنانے کے طریقے بھی ہونے چاہیے جیسے میں میرے گھر میں بھی سبزی نہیں کھائی جاتی لیکن جس طرح میں بناتی ہوں وہ ویجیٹیبل ٹیمپورا بنا دیا اس کے ساتھ دو تین ڈیپس رکھ دیا آپ کو کیا پتہ اس میں کپسکم بھی ہے کیریٹ بھی ہے اس میں کیابیج بھی ہے سب کچھ اس کو آپ دی فرائی کر دیں سیمپورا کے طور پر بچے بھی کھا لیں گے بلکل وہ اسے ہم وہ کھاتے ہیں پھول کو بھی جو ہوتی ہے کالی فلاہ اس کو آپ یقین کریں اس کو آپ تھوڑا سا پھر سٹیم کریں گے اس کے پتہ آپ بیٹر میں دال کے دی فرائی کریں گے اس کو دیپ کے ساتھ آپ سرف کریں آپ کو بلکل پرون کا ٹیسٹ ٹائے گا اچھا ترسٹ بھی اس طرح کھائیں سب کھا لیں گے اور اسی بھی اب تو اس کے لابے بھی یوٹیوب موجود ہے میں تو یہ کرتیم کہ مجھے کوئی سمجھ بھی نہیں آرہا ہوتا ہے تو میں جسٹ لکھ کے سرچ کر لیتی ہوں بہت سی آپ کو ریسیپیز مل جاتی ہاں ترہ ترہ کی لوگ اچھا میں نے دیکھا کہ ہر انسان کے ہاتھ پہ اپنا ٹیسٹ ہے اور وہ اپنے طریقے سے بناتا ہے جیسٹ کو حالانکہ چیز وہ ہی ہے بنتی بھی وہ ہی ہے لیکن ٹیسٹ ڈیفرنٹ آجاتے ہیں ٹیسٹ ڈیفرنٹ آجاتے ہیں بہت ساری لوگ کچھ اور ڈیفرنٹ پرائے کر رہے ہوتے ہیں کہ ویک میں ایک دفعہ فرائیڈ رائز بنا لیں اس میں بہت سا ہی سبزیاں بچوں کو مل جاتے ہیں ہماری میری مدر بھی یہ کرتی تھی ہم لوگ سبزیوں سے بڑا بھاگتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے اور کھڑی کھڑی سبزیوں سے بچے بھاگتے ہیں کہ کھڑی سبزیاں مل جائے ان کو کسی سالن کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر یا کسی رائز کے اوپر تو وہ کہتے ہیں سائٹ پر کر دیتے اسے مٹر کھڑے کھڑے ہوتے تو وہ بلکل چن چن کے پر پہاڑ بنا دیتے ہیں مٹر سے بڑے بچے بھاگتے ہیں مٹر آلگ کر دیتے ہیں یہ سارے چیزیں ایسی حالکہ بڑی جو ہے نا کہتے ہیں کہ فائدر مند چیزیں بچے کو کھلانی چاہیے بچے آج کر نوڈلز بنا دیں باہر کے پیکٹس کے نوڈلز نہیں تو آپ اس پہ یہ کر سکتے ہیں آپ ویجی ٹیبلز کو ایک کرنے جیسے میں بتا رہی ہوں میکرونیز ہوگئے سپیکٹیز ہوگئے نوڈلز ہوگئے اس میں آپ ویجی ٹیبلز کو اسی طرح کچھل کے جاتی ہیں پہاڑ ریسٹورنٹس پہ بھی پود بنا رہی ہوتی ہیں لوگ کی بڑی دمانڈ ہوتی ہے روز کا منیو چینج ہو رہا ہوتا ہے گھر کا منیو بھی چینج ہو رہا ہوتا ہے کیسے اس کو ایڈنٹیفائے کرتے ہیں گھر کی چیزوں کو it's very easy رات کو میں پورا سکیجول بنانے تھی ہوں کیا رات کو کہ مجھے صبح بریکفرسٹ میں کیا ہے اسپیشلی ویکنز کا بتا لیے تو آپ کو کھوکنگ کرتے ہیں گھر کے اندر دینر کا زیادہ ہوتا ہے کیونکہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ دینر کرتے ہوں رہا ہوتا ہے تو دینر کا میرا فوکس ہوتا ہے ڈینر میں لنچ پہ تو کچھ بھی کھا لیتے ہیں ہاں میں بھی ہوا رہا ہوتا ہے امار بھی میرے ساتھ ساتھی آتا ہے اچھا اچھا تو اپنا اس سے سکیجول بن جاتا ہے پھر ہوتیلز کا بھی سکیجول ہم دو دن پہلے سے وہ کر لیتے ہیں کہ لائن اپ کر لیتے ہیں کہ بریکفست میں یہ ہوگا تو لنچ میں ہائی ٹی میں اپپٹائزرز میں دینر میں سب وہ چیزیں سب وہ سکیجول ہم پہلے سے بنا لیتے ہیں اس کے لئے ایزی بھی ہو جاتا ہے یعنی آپ سوچ لیتے ہیں تو پھر آپ کے لئے ایزی ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو دیزائن کرنا اور سو بہت کے پریشانی نہیں ہوتی کہ بھئی یہ دھون لو یہ بنا لو یہ کر لو تو اس کے لئے ٹائم ٹیکن آپ کا وقت بڑا بچتا ہے تو وہ چیز بڑی جو ہے آپ لوگ کے لئے بڑی اچھی بھی ثابت ہوتی کہ اگر آپ رات میں سوچ لیں یا رات میں وہ چیزیں عادی کر کے رکھ لیں تو اسے بڑا فائدہ ہوتا ہے ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاؤں گی بریک سے واپس آؤں گی اسی طریقے سے باتیں کرتے رہیں گے دیکھتے رہیے مسکراتی صبح وölکم بیک ناظرین مسکراتی صبح میں ایک بار پھر خوش آمدی ناظرین فریک پر جانے سے پہلے بہت سارے ڈائیٹ پلانس کے حوالے سے بات کر رہے تھے سٹرکچر کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ فود کو کیسے جزائن کرنا چاہیے فود کو کہتے ہیں پریزنٹیشن بڑی امپورڈنٹ ہوتی ہے اور پریزنٹیشن جتنی خوبصورت ہوگی اتنا تیزی سے آپ کا دل کرے گا کہ وہ فود آپ کھائیں اور اگر آپ ایسی رکھ دیں گے اور ٹیبل پہ جو ہے باول میں دال کے رکھ دیا تو بچے بھی دیکھے کہیں گے کیا بنا لیا اور کیا کر لیا تو یہ چیز بڑی امپورڈنٹ ہوتی ہے پریزنٹیشن پہ فوکس دینا بھی بڑا جو ہے نا کہتے ہیں امپورڈنٹ ہو جاتا ہے تاکہ بچے جو ہے اس کی طرف اٹریکٹ ہوں اور اٹریکٹ ہونے کے بعد وہ چیز کھا سکیں اور کہتے ہیں کہ تنہا تنہا کی ریسیپیز یعنی ایک ہی چیز آپ تنہا تنہا کی جو ہے نا ورجن سے بنا سکتے ہیں اور وہ ورجنز کتنے سارے ہیں اب تو یوٹیوب کا زمانہ ہے آپ لوگ بہت سارے ورجنز کو دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی چیز جو ہے وہ کیسے بن سکتی ہے اور ساتھ جو ایک اور ایشو بہت زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری جو ہم ینگ یود دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ فیزی ڈرنکس کو پربڑی آ جاتی ہے اور فیزی ڈرنکس جو ہے وہ ہر کھانے کے ساتھ استعمال ہو رہی ہوتی ہے باہر جا رہے ہیں تو باہر فیزی ڈرنکس کا استعمال ہو رہا ہے پیکنگ پہ جو جوس آ رہے ہوتے ہیں پیکٹ والے وہ والے بڑا جو ہے استعمال ہو رہا ہے وہ کتنے نقصان دیتے ہیں کس طرح سے جو ہے وہ ان کو کہتے ہیں نا کہ اگر ہم اس کو یوز کریں یا یوٹیلائز کریں تو وہ ہمیں کتنی زیادہ پرابلم کروا سکتی ہیں یا کتنا زیادہ جو ہمارے لئے نقصان کا باعث بن سکتی ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے وہ میں جس کلز کروں گی بچی آپ کیا کہتے ہیں جو پاکنگ کے جوس ہوتے ہیں یا جس طرح کی فیزی ڈرنکس ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ بگ نو بالکل بھی اس کی طرف نی جانا چاہیے جبکہ اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ سمودیز دے سکیں دے دیں بچوں کو جیسے ابھی آپ نے کہا کہ فروٹس بچے نہیں لے رہے تو ان کو شیکس بنا کے یا سمودیز بنا کے یا اس طرح کر کے آپ اٹلیس انہیں فروٹ مل جائے گا اور بچے بڑے شوق سے لے رہو ہوتے ہیں اب انہیں جوس بول کے دیں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ انہیں پیکٹ جوسز اور پیکٹ یہ سب چیزیں دیں آپ خود گھر میں بنائیں اور بچے بہتر شوق سے جیسے اب سٹرابریز آتی ہیں تو بچے ایسے نہیں کھا رہے ہوتے ہیں خود بڑے بھی ایتنا نہیں لے رہے ہوتے تو آپ اس کو خٹی ہوتی ہے نا ہاں تھوڑا سا وہ نیلی جاتی تو آپ اسے شیک کی فارم میں دے سکتے ہیں سپودیز بنا کے دے سکتے ہیں اور میں خالے اب تو وہ بھی ملتے ہیں شاید فلیورز ایڈ کرنے کے لیے یوگرٹ میں ملالیں یوگرٹ میں ملالیں یوگرٹ میں چینی ڈال کے سٹرابریز کو فروٹ یوگرٹ بنالیں فروٹ یوگرٹ بن جاتے ہیں اس کا تھوڑا سا فلیور ایڈ کرنے وہ تھوڑا سا انہانس ہو جاتا ہے وہ بچے بڑے شوق سے کھالے اور فریش جیوسز دیں بچوں کو واتر میلن کا جیوس ہے آپ کا اورن جیوس ہے پومو گرنید انار اتنا آیا لیکن بچے بھاگتے ہیں فریش جیوسز سے میرا بچے الحمدلہ نہیں بھاگتا آپ تو محترمہ کہہ رہے ہیں بلسنگ ہے آپ کے لئے نہیں میرے بچے بھاگتے ہیں انہیں عادت ہے شروع سے بچپل سے لے رہے ہیں کیونکہ میری جو میری مرے پیٹا تو میری طرح ہی کھاتا ہے جو میں کھاتے وہ کھاتا ہے آدھر ڈالی بھی یہ بڑی اچھی بلسنگ ہے کہ کسی کہتے ہیں نا کہ اگر بچے ماں باپ کے جیسے ہوں اور وہ زد نہ کریں اور چیزوں کو کہتے ہیں نا کہ دیمانڈ نہ کریں وہ بچے بڑی بلسنگ ہوتے ہیں اور جس طریقے سے بتا رہی ہیں شیف نوری میں ملوں گی ضرور اس کو پوچھوں گی میں لے کر آؤں گی ایک شو میں اس کو ہمارے ماں باپ کے اگر ہم بات کریں انہوں نے جو دے دیا بس یہی کھانا ہے اس کے لئے اگر نہیں کھا رہے ہم بھوکے رہو خود ہی بھوک لگے گی خود ہی آکے کھائیں گے ایسی تربیت دیوئی دی ہمیں پتہ تھا بھئی آپشن ہی نہیں ہے آپشن ہمارے پاس ہی نہیں کہ اگر ہم پپی کے پاس جائیں گے یا خالہ کے پاس جائیں گے یا آنی کے پاس جائیں گے تو وہ ہمیں کچھ اور دے دیں گے یا پیسے دیں گے ایسا کچھ نہیں ہوتا ایک اگر بندے نے منع کر دیا تو وہ بھوک اڈتال ہوتا سب نہیں منع کر دیا بھوک بائیک آٹ ہوتا تھا جب تک آپ وہ نہیں کھاؤ گئے اچھا اس کے بعد مل جاتا تھا کہ اگر آپ وہ کھاؤ گے تو چلو آپ کو پر مل گئے آپ جا کے اپنے دیوان لیکن کھاؤ گے آپ وہ ہی لیکن آپ کے ماں باب ہم دیکھ رہے ہوتا ہے بچے نے نہیں کھانا رونا دھونا مچانا یا چرچڑا ہو رہا ہے تو فوراں سے اورڈر ہو گیا فوراں سے چیزیں ڈیفرنٹ ہو گئی تو یہ فیزی ڈرنکس جتنے میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں پہ دیکھا کہ فیزی ڈرنکس ہوتی ہیں اور بچے کے اندر بہت زیادہ بہت زیادہ جو ہے تو یہ زیادہ جو ہے ہمونالے دیسورڈر کرتی ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بچوں میں بیسٹی بھی اس کے منزے سے بہت زیادہ اب دیکھیں بچے کتنے زیادہ ہمیں نظر آتے ہوں بیس اور سب سمجھ رہے ہوتا ہے گولو گولو ہے یہ ہے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں پیارے لگ رہے ہوتے ہیں موٹے موٹے سے بچے پیارے لگی ہیں یہ فریزی دریگر اندر سے ڈامیج کرتے ہیں حالکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اندر سے اندر سے ہیٹا ہے کتنے زیادہ ویگ ہیں وہی تو اپنے یہ دامیج کرتے ہیں چیزیں اندر سے جتے بھی فریزی دریگز ہیں اسے پھولا رہے ہیں اور ہے لیان شگر اس کا شگر لیمل ہے شگر انٹیک ایک گلاس میں ایسا ہے کہ سکس تیبل سفون شگر ہوتا ہے پپس بک جو بھی ہے ایک بھی فریزی درنک ہے حالکہ وہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا وہ ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے ہاں ہمیں انجوائی کر رہی ہوتے ہیں اس کو پیتے ہوگا ایسا ہے کہ ایک لیری آپ نے ایک ٹائم پر لے لی صرف ایک بلاس میں کتنی کیلوری زیادہ پر چلی گئی اور کتنی شگر انٹیک ایک ساتھ ہویا اور ویسے بھی کتنی زیادہ وائٹ شگر کے لیے کہا جا رہے ہیں وہ کتنی زیادہ صحت کے لیے نقصان دے اور جیسے کہ سیزن کے ہم بات کر رہے تھے ونٹر سیزن کا آقاس ہو گیا ہے لوگ بلاک کافی کا سمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں نا ملک کافی کا سمال کرتے ہیں اور اتنا درہا کہ ہاتھ کافی کا سمال کرتے ہیں کیاپیچینوز کیاپیچینوز اور یہ تنی زیادہ کیاپیس میں جا کر یہ سمال کر رہا ہے کیاپیچ سمال کرتے ہیں کیاپیچینوز جاکیچ چلے گیا اور کتنا ہو گیا تو بس تھوڑا سا سچیز پہ دیں کافی کے مقدار کو بھی جج کرنا بڑا ایمپورڈنٹ ہے کیونکہ بہت سارے لوگ بڑی سٹروم کوفی پیتے ہیں تو وہ کتنی نقصان دے ستیاری کیاپین ہوتی اس کاندرکی کیاپیہن آپ کو نقصان دیتی ہے تو اس طرح سے کتنی مقدار میں ہونٹی سپون سے ٹو ٹی سپون سے زیادہ استعمال نہ کریں ونٹر سیزن اور بڑک کافی کیا ہوتا ہے؟ بڑک کافی تو سمپل وداود شگر لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے اور میرے خواہلے وداود شگری لوگ بنا رہے ہوتا ہے تو آپ اسے دیکھ لیں ون ٹی سپون ایک کپ میں مہردن ہے اور پورے دن میں ایک کپ بہت ہے ایک سے دو لے لیں یا تین میکسیم ممکر لیں اس سے ممکرنا چاہے ہیں بس کہ رو ہے تو پھر کافی ہے اگر چائے بھی لیں گے تو پھر کافی ایک سائن کر دیں چائے تو پھر کافی ہے چائے تو پھر کافی ہے چائے تو محبت ہے ہماری اصل میں ایڈکشن ہے یہ لوگ ایڈکٹڈ ہو گئے ایڈکٹڈ ہو گئے ان چیزوں کے چائے کے بگر تو میں دیکھتی ہوں بہت سارے لوگ تو قدم باہر نہیں رکھتے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سر درد ہو رہے چائے پیلو سائی ہو جائے گا پتہ یہ ہوتا ہے لوگ کے ساتھ کہ ان کی سوچ ایسی ہوتی ہے نا ایڈکشن ہے جب آپ جس چیز سے ہوتے ہیں تو ملے گی تب ہی سکون ہوگا بہت سارے لوگ کہتے ہیں چائے فائدہ مند ہوتی ہیں یعنی اگر ہم چائے پییں گے تو ایڈکشن ہے اچھا میں آپ کو اپنا بتا ہوں میں چائے کا پیتو جا میرا گلہ خراب ہوتا ہے مدر ریمیڈی کے طور پر جائے اس میں میرا گلہ ٹھیک ہو جائے چاہے گی تو ایک مرد رکھواری چائے جو آج کل بڑی چل لی ہوتیں گلہ سائی ہو جائے ہم نے نقصان دے نگیں ہمیں نقصان دیا ہی اور اس سے تو آپ کی کہتے ہیں کہ کولیسٹرول بھی کم ہوتا ہے اپ نی اندر کا فونکشن بڑا اچھا رہتا ہے لیکن میں یہ پھر دومارے بات کہو گی گرین ٹی بھی ملتے ہیں زیادہ پینے سے پروBLEMS بات ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے میں نے دیکھا کہ پورے دن کے اندر چھچے کب بھی پیریں گرین ٹی کو اچھا کچھ بھی کہتے ہیں کہ جنگ فود بھی کھا رہے اس کے پر فوراں گرین ٹی پی یہ کوئی ہمارا جانب وہ کہتے ہیں کہ کبر ہو گیا ساری چیز ہے بیلنس ہو گئی ساری چیز ہے ہر چیز لیمیٹس میں نے وہ بیسٹ ہے گرین ٹی بھی آپ لیمیٹ کرس کر لیں گے نقصان ہے جنگ فود بھی لیمیٹ کرس کر لیں گے نقصان ہے ہر چیز کا پورشن میں لیں گے سب سیٹ رہے گا اچھا وہ جو گھر میں کیوا بنتا ہے وہ کس طریقے سے ایک تو ہم آج کل دیکھنا ہے تی پیکس کا بڑا رواز ہے چاہے بھی تی پیکس میں بن گئی گرین ٹی بھی تی پیکس میں بن گئی جو گھر میں کیوا بنتا ہے جو کہ ہم لوگ گوبال کے بناتے ہیں وہ اور گرین ٹی جو ہم لوگ پاکنگ والی بناتے ہیں اس میں کتا فرک ہوتا ہے کیوا is the best گرین ٹی کا میں اتنا نہیں بولوں گی لیکن کھاوہ جو ہوتا ہے وہ بہت بیسٹ پنتا ہے جو ہوم میڈ چیزیں وہ ساری بیسٹ ہے فول آف ہیل دی فول آف ہیلتھ این ویڈ کہ کتا ہے نا ہیلتھ از اچھا وہ بھالا کھاوہ اگر پیا جائے تو وہ کتنا ٹائم پی سکتے ہیں مطبع آپ دن کے وہ بھی آپ تین شاہ ٹائم پی لے وہ نقصان دے نہیں ہے کیونکہ اس میں الائچی وغیرہ الائچی وغیرہ اگزاکلی سنیمن ہوتا ہے اچھا وہ کھانے کے بعد نہ لیں تو اچھا ہے پہلے لیں کیونکہ وہ کھانے سے پہلے لیں گے کھانے جب پہنچتا ہے بہت سارے میں نے ایسے بھی شکاعات سونی کہ لوگوں کو کھانا اچھے سے ڈائجسٹ نہیں ہوتا مطلب میدے پہ اسٹے کرتا ہے بہت زیادہ اور وہ جب اسٹے کرتا ہے تو وہ ایسا لگتے ہیں ان کا میدہ سارا دن بھاری بھاری سائی ہے اور انہوں نے کھایا بھائے اور کہتے ہیں کہ دوبارہ بھوک نہیں لگتی اس کی وجہ سے تو یہ پرابلمس کا بات لی ہے اس کی سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ مین ایشو ہمارے یہ کہ ہم بہت تیز جلدل دی کھا رہے ہوتے ہیں اصل میں ہماری ڈیجیشن جو ہمارے ڈیجیشن سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے ہمارے چیو سائی سے نہیں کرتے ہمارے چیو سائی سے نہیں کرتے سب سے جو مین پرابلم اور دوسری چیز یہ کہ جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ مائنڈفول ڈیٹنگ نہیں ہے کھانا کھانے ہمارا دماغ کہیں ہو رہے ہیں کیونکہ یہ تو کانشیس میں میں تو ہم کھانا کھانے ہمارے سب کانشیسلی ہمارے اندر ڈیجیشن ہو رہی ہے نا اسے اس فوکس کی ضرورت ہے جس وقت یعنی خیالات ہونے امپورڈنٹ ہے کہ آپ فوکس جو ہے وہ کھانے پر اکھیں کام کے اوپر اکھیں ہاں تو اس کی وجہ سے آپ کو پتہ بھی چلتا ہے ہر سینسز کے ساتھ کھائیں جتنے بھی ہمارے سینسز ہیں نا دیکھنے کے سننے کے اس کو فیل کریں جو ہم کھا رہے ہیں اس کے ٹیسٹ کو فیل کریں اور سب کھانے سے پہلے کچھ ایسی ریمیڈی کرنی چاہیے جس طرح سے بہت سارے لوگوں کا میدہ بھاری رہتا ہے یا ان کا جانتے ہیں جیسے کہ ڈیجیشن کا پروبلم رہتا ہے تو ان کو کیا ریمیڈی کرنی چاہیے آدھے گھنٹے پہلے ایک گلاس پانی میں آپ لیمن فیو دروپس آف لیمن آدھا لیمن لیلے یا تو فیو دروپ سے سٹارٹ کریں پھر آدھا لیمن تک لے سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا آدھے گھنٹے بعد جب آپ کھانا کھائیں گے تو وہ ڈیجیشن میں ہیلپ کریں گے کیونکہ بہت زیادہ پروبلم جیسے میں آپ سے کہا کہ چیو کی سب سے بڑی مین ایشو پروبلم یہی ہے کہ ہم بہت جلیلی کھا رہے ہوتے ہیں نگل لیتے ہیں نگل لیتے ہیں بس کھانے کو نا اس سے صحیح سے اور ایک مین پروبلم کیا ہوتی ہے لوگ ساتھ ساتھ پانی پیتے رہتے ہیں کھانے سے پہلے پانی پیتے ہیں کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد پھر پانی پیتے ہیں جگرکھ بھی پانی پھر جاتے ہیں پھر اوور ڈیجیشن کے تک تک آپ کو نوزی ہو رہا ہے یا الٹی آلی یہ فیلنگز آتی ہیں اس سامک ہمارا ایسیڈک ہے اور اسے ایسیڈک ہی ہونا چاہیے اور جب ہم کھانے کے ساتھ ہی پانی پی لیتے ہیں تو وہ ایسیڈک نہیں ہے جتنا اس لیے کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے کھانے سے پہلے پی لیتے ہیں پہلے بھی پندرہ منٹ پہلے پی کیونکہ ایک دم پانی پی کے اگر آپ نے کھانا کھا لیا تو پھر وہ alkaline ہو جائے گا ایک دم اس پہ پانی چاہیے نیوٹریلائز ہو جائے گا اسے ایسیڈک ہی ہونا ہے یعنی پندرہ منٹ پہلے اگر آپ پانی پینا ہے اس کے بعد وہ ایسیڈ برنا دوبارہ شروع ہو جائیں گے ملے کے اندر اور جب وہ ایسیڈ ہو جائے گا تو پھر آپ کھانا کھائیں گے تاکہ وہ اچھے سے ڈیجیسٹ ہو اور جو ہمارے سیلز ست نیوٹرین سے وہ پہنچتا ہے کہ وہ سائی سے ڈیجیسٹ ہوگا سائی سے ٹوٹے گا جیسے کہتے ہیں ڈیجیشن بہتر تحریکی سے ہوگی جو کیمیسٹری ہماری ہرمونز کی ہے اور سیلز کی آپس میں وہ بہتر ہوگی اور اگر ہم پانی پی لیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے فوراں کھانے کے بعد تو یہ اور کھانے کے ساتھ ساتھ بھی لوگ پانی پی رہا ہوتے ہیں ایک کھینے والا کھایا پھر ایک گھوٹ پانی پی گیا پھر اس طرح سے بڑا ہو رہا ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ پھر بھی اتنے نقصان دے نہیں ہوتے ہیں مگر جیسے کہ ایک ہی گلاس پانی پی گیا یا آدھا آدھا گلاس پی لیا بہت سارے لوگ پیٹ بھی پھول جاتا ہے پھر ایسے بیلکل یعنی یہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو کہ نورمال ہی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ میں کہتے ہیں ڈائٹ پلان کر لینا تو یہ چیزیں ہوں گی نہیں اچھا اگر ہم ایکسرسائز والوں کی بات کرنے جو گھر میں رہ کر ہم لوگ ایکسرسائز دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر کوئی ہمیں گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ٹمی نکل رہا ہے یا آپ کا ویٹ گین ہو رہا ہے تو آپ اس طرح کے ایکسرسائز جو ہے وہ اپلائے کریں اپنی باڈی کو پر لیکن وہ ایکسرسائز اپلائے کرنے کا طریقہ کاری نہیں آرہا ہوتا یعنی یوٹیوب پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر ٹائم سرکل مینٹین نہیں کیا جاتا کہ کس طریقے سے اپنے ایکسرسائز کو جو ہے وہ اپنانا چاہیے تو آپ کیا سمجھیں گھر میں ایکسرسائز کرنی چاہیے گھر میں تھوڑا سا ورک آؤٹ کرنا چاہیے لیکن اگر نہیں ہوتا خواتین سے خاص طور پر تو وہ پھر مورننگ وارک کر لیں جیسے میں میں صبح ارلی مورننگ جب میرا بیٹا سکول جاتا ہے میں اپنا وارک پہ نکل جاتی ہوں ڈیل گھنٹہ وارک کر کے آتے ہیں میں بریکفسٹ سیریل دودھ لے لیا کوئی جوسا گلاس دے لیا تو پیر کو سارے لے لیکن وارک ضروری ہے یا تو رات کو وارک کر لیں اور کھانے سے پہلے وارک کر لیں کچھ لوگ کھانا کھاتے ہی نکل جاتے وارک پہ دو دو میں کھانا ہزم ہوتا ہے نہیں ایسے کچھ نہیں ہوتا اندر اور پرابلم زوری ہوتا ہے کھانے سے پہلے وارک کر لیں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ جو بھی آپ اچھا وارک کا تو رواج ختم نہیں ہو چکا ہے دیکھیں میں تو گئی کہ اب دوبارہ شروع ہو گیا ہے ایک سا فول باڈی وارک آٹ لوگ اپنے لیے ٹائم ہی نہیں نکال پاتے ہمارے باس وقتی نہیں ہم سارا دن گھر کے کام کر رہے ہوتا ہے یہی باک ہمارے لیے بہت ہے یہ بڑا ایک خود پتہ ہے یہ بڑا لین ریزن ہے ان کے پاس ایسا ریزن ہوتا ہے سارا دن ہم یہ جھاڑو پوچا یہ سارے گھر کے کام کر رہی تو رہے ہیں سارا دن ہماری باڈی اسی پر لگی رہتی ہے ہماری باک کی کیا ضرورت ہے آسکر کون کر رہے ہیں جھاڑو پوچا آسکر کون کر رہے ہیں اگر ایک ریزن ہے ہماری باک کی کام ہے بچوں کو کھانا دینا یہ بھی کام ہے چار بنا رہا ہے یہ بھی کام ہے تو یہ چھٹے چھٹے سارے کام ہے اس کی وجہ سے اتنے تائد ہو جاتے اتنے تھک جاتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہم سارا دن یہی کام تو کر رہے ہیں 24-7 یہ لادو یہ کر دو وہ کر دو ایکسسائز ضرورت ہے اگریشن نکلتا ہے حالکہ باک پہ جب آپ جائیں گے تو آپ کی فریشنس ہوتی ہے آپ کا مائن جو ہے فریش ہوتا ہے آپ وہاں نکلتے ہیں بہت ساری چیز آپ اپنے آنکھ کو ٹائم دیتے ہیں آپ اپنے آپ سے بارے کٹنے وہ فریشنس آپ کے چہرے پر اپنا می ٹائم ہونا چاہیے می ٹائم ضروری ہے اور اس سے بڑا دپریشن اور سٹریس کا جو لیول ہماری سوسائیٹی میں بڑھا ہے اس کو بڑا کنٹرول کیا جا سکتا ہے کیونکہ جب عورتیں باہر نکلتی ہیں یا بہت ساری عورتیں جب ووک پہ جاتی ہیں تو ایک جو سے کی گیترنگز بھی ہوتی ہیں پارک میں آپ سے بات ہوتی ہے مائنڈ فریش ہوتا ہے تو اس طرح سے اپنے آپ کا ٹائم نکلتا ہے نکلتا ہے اور بہت ساری لوگ میں نے ایسی دیکھا جو کہ تنہائی پرسند ہوتے ہیں تو وہ بھی اگر جائیں میوزک کان میں ہوں تو ان کے لیے بڑا جو ہے نا وہ سمود والا بھی ہوتا ہے تو ایکسرسائزز کیا کیا کرنی چاہیئے سب سے گھر میں رہ کر تو وہ سب سے بیسٹ ووک ہی کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کسی مشکل یا اس طرح کی ایکسرسائز پہ جائیں گے تو یہ نہ ہو کہ آپ اپنے کوئی دردورت کر لیں کوئی کچھ کچھا جائے کیونکہ ٹرینر کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کوئی بھی آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں ڈیفرینڈ مجھے اتنا زیادہ اس چیز کے بارے میں معلوم نہیں ہے فٹنس ٹریننگ ٹرینرز زیادہ اس کو گائیڈ کر سکتی ہیں جو کہ بطاریوتی ایکسرسائزز کے بارے میں مگر بہرحال اگر آپ ووک سب سے بیسٹ ہے گھر میں رہتے ہوئے اور اگر آپ کا بہت زیادہ ووک کا بہت زیادہ کچھ ایکسرسائز کرنے کا دل چاہ رہے تو میں کہوں گی کہ ڈانس کر لیں اچھا ڈانس اچھی رہے ڈانسنگ is the best روم بن کر کے ڈانس کرنے کھونے töتیس لگا ہے اور دھ prefر چاہنے ٹرین وہ دل چاہیں گے کوشھی کوشھی کرائے میں نے پھر کیا کہ ایروبکس کربار ہو رہے ہوتے ہیں جیم کے اندر اور سارے وہ کہتے ہیں آپ گھر میں دیکھ کے ڈانس کرنے دنس کریں زومبا یہ پول کے ڈانس پورے دنسنگ ہے آپ کو یہ پورے مل جاتے ہیں سٹیپ نظر آرہے ہیں آپ نے سامنے رکھا اور اسے دیکھ کے سٹیپ نہ بھی نظر آرہے ہیں وہ پھر اسے کیونکہ ہوتا ہے وہ آپ کا ویسی دل کرتا ہے کہ بھئی آپ دانس کرنا چلو گئے اس سے پوری باری کے فنکشن سا آپ کے مینٹین ہو رہتے ہیں ہاں باری کا پار داخل جو ہے نا وہ موف کر رہا ہوتا اس کی وجہ سے بڑا جو ہے آپ کا وزن بھی جو ہے وہ تیزی سے گھرنا شروع ہو جاتا تو اگر یہ ایک آتھ گھنٹے کی ریمیڈی ہو جائے تو اس میں آپ کو مزا بھی آئے گا آپ تھکیں گے بھی اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا جو کہتے ہیں نا ایک اسٹریس لیویل ہے وہ بھی کم ہوگا لاز کیا بسی جی رہا چاہیں گی شیف ناوری اور ایک بات وہ میں اور کروں گی اسی ڈائیٹ کے حوالے سے اگر ہم کچھ بھی ہم کھاتے ہیں کوئی بھی میل لیتے اس کے بعد گرم پانی ضرور پی جیسے جیسے جیپنیز نہیں پیتے چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں اس را کا گرم پانی معمول بنا لیں زندگی کا شیف ناوری نے پہلی بھی بات کیا ہاں کیونکہ میں کرتی ہوں یہ ہمیشہ کرتی ہوں تین چار گلاس میں روز گرم پانی کے مگز میں پیتی ہوں اگر چلے مگز نہیں تو چھوٹی چھوٹی پیالیاں پی لیں لیکن افر ایوری میل مد ڈالے اس میں لیمین نو نیٹ آف لیمین کچھ نہیں ڈالے جس گرم پانی جیسے ہم چائے کے لیے پانی اُبالتے ہیں اس را کا گرم پانی پی لیں آپ دیکھیں گا آپ کا فل یہ جس فنسر سے آپ گرم ہلکا سپانے گی ایکی ہے بس اٹھ ہیلڈی ان بھی ہلڈی بکس ہیلتھ اس بیلتھ بلکل یہی بات ہے کہ جہان ہے تو جہان ہے اگر آپ اچھی زندگی جائیں گے تو ہی آپ کو ہر چیز اچھی لگے گی بجیا کیا لاس مسیج ہے میں مسیج کہوں گی کہ ڈونٹ ڈائیٹ ڈائٹ ایٹ رائٹ ہمیں صرف اس چیز پر دھیان دے رہے ہیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں وی آر وارٹ پیٹ جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں وہی ہم نظر آتے ہیں تو اس چیز پہ فوکس کریں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں اور جب کھانا کھائیں تو صرف اسی چیز پہ فوکس کریں اور اسی چیز پہ جس طریقے کی باتیں ہم نے آج کی ہیں آپ لوگ کو مزہ بھی آیا ہوگا سن کر اور بہت ساری چٹرائٹ بھی ہم نے کیا اور جس طرح کے میسج ہم پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ کو وہ یہی میسج ہوتا ہے کہ کھائیں سب کچھ لیکن پوشنز میں کھائیں اور اپنی ہیلتھ کو مدینہ سے رکھتے ہوئے کھائیں بہت شکریہ ڈاکٹر بجیہ آپ نے پروگرام کے دبق دیا شیف نورین آپ کو بہت شکریہ کہ پروگرام کے دروائی ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا کل ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے چاہت ستر لانے کے بعد